السلام علیکم ڈالکم بیک ٹو اینتر ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے تو میں بھی اللہ کے کرم سے جناب خریہ سے ہوں تو آج ہے سنڈے لیکن یہ جو ویڈیو ہے نا میں کل اپلوڈ کروں گا اور جب کب میں پیدا ہوں میں کیا میرے دادا ابو سے بڑوں سے لے کرنا ہمارے کہوں میں ایک ارس ہوتا ہے ہمارے پیر تھے جمع شاہ ان کا ارس ہے آج تو آج تو سنڈے تھا میں سارا دن کامیں بھی دی رہا ہوں ابھی سنگنڈ ٹائم ملے تو میں آگیا ہوں پیارے پیارے منہ منہ بیٹھے 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 تو میں نے کہا ادھر سے بلوگ شروع کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر پہلے میں میلے لگنا تھا لیکن میلے کی اجازت نہیں دی گاؤں والوں نے میلے وہ اچھا نہیں سمتے اور ادھر رات کو محفل ہوگی اور ابھی لنگر پکا ہوا ہے کٹے کا گوشت پکا ہوا ہے ٹھیک ہے کیا بولتے ہیں بیف بیف وہی بیف ہے کیا گائمی ہے اور گوشت پکا ہوا ہے لنگر کھا رہے ہیں سارے ماشاءاللہ لنگر کا سین ازام ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر کیا کیا ہے جلیپی ہے پکوڑے ہیں سموز سے ٹکیاں سموز سے پکوڑے ٹپس ٹپس بھی ہے ٹھیک ہے اور چھلی اور آلو چھنے یہ سب کچھ ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہیں یہ آلو چھنے پڑے ہوئے یہ ادھر پیاس ختم ہوئے ابھی میں آیا ہی لیٹ ہوں پھر ختم ہوں یہ ادھر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ منیاری ہم بولتے ہیں کلوانے مغیرہ سب بچوں کا ادھر ہے یہ وہ پزل جو سولپ کرنی ہوتی ہیں یہ وہ ہے کافی یہ دیکھیں رکوڑیں سموز سے اس میں چٹنی ہیں ہاں کیا بات ہے جلے بی جلے بی دو یہ ہے سوری یہ میں کھاؤں گا جا کریں یہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں 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 یہ پکوڑیں بناناس یہ پکوڑیں میں تو کوئی چیز نہیں کھاؤں گا کوئی دل نہیں ہے پہلے ایک شہر گیا تو کھا کے پھول ایک دفعوں تو ادھر آپ کو میں لکھاتا ہوں پبلک یہ ہے جو مزار ہے نا یہ جو ادھر ہمارے پیرو مرشد جمعہ شاہ ان کا مزار ہے حضرت سکھی سلطان باؤ جو ملتان کے سائٹ پہ تو یہ ان کے وہ خلیفہ جو مریض تھے کہتے ہیں نا کہ آپ کی ساری زندگی آپ جتنا پڑھ لیں ایک منٹ ایک ولی کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ اس سے زیادہ ہے یہی وہ بات ہے یہ ان کا خلیفہ تھا تو پھر ان کے پاس بھی اللہ کی کرم سے تھے کوئی اگر پرابلم ہوتی تو یہ دعا خیر کرتے تو اللہ شفاہ دیتا تھا تو دیتا تو وہی ہے شفاہ لیکن ہمارا عقید ہے کہ اللہ کے ولی دعا کر کے تقدیر بدل سکتے ہیں یہ ہمارا عقید ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے لنگر ہو رہا ہے سارے لنگر کر دیں ماشاءاللہ یہ اس لنگر میں شفاہ ہے کیونکہ اتفاق میں برکت ہے آپ سمجھ لیں تو یہ تو پھر ولی کا ہے پورس مبارک ہے ہر سال ہوتا ہے بڑے عرصے جب ان کا جو ہے نا دنیا فانی سے وہ کچھ گئے ہیں کر کے گئے ہیں نا اس وقت سے ہو رہا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جدر سے یہ سارا لنگر جا رہا ہے ابھی آپ چیک کریں اس لنگر یہ چیک کریں چیک کریں یہ سارا یہ ابھی ختم نہیں ہو گئے ایک پکے کی دوسری پھل رکھے دیں گے میرے ہاتھ میں ہاتھ جال جائے گا ورنہ میرا کپڑا ہوتا میں آپ کو دکھاتا ہوں سب میں گوشت ہے کوئی ایک دو ہوں گی چاول والی مجھے آپ کن فرم نہیں ہے یہ بات یہ جو بڑا ہے نا اس میں ہے چاول باقی سب میں گوشت ہے تو میں آپ کو دکھاتا نہیں سکتا میرا ہاتھ جال جائے گا پھل کر رہا ہوں ادھر سے جا رہا ہے ادھر ساری دنیا کھا رہی ہیں یہ ہی تو فیض ہے اس میں تو فیض ہے یار یہ ہی تو بات ہے سارے ملکے کوئی نہیں ادھر بڑا نہیں کوئی چھوٹا سارے بیٹھ کے کھائی جا رہے ہیں ماشاءاللہ کھاتے رہے ہیں ایک ہی جگہ بے نہیں سارا لنگر پاک رہا ہے ادھر بھی پاک رہا ہے یہ بسی انتظام ہے جتنا دل ہے کوئی کھائے آپ نے بس چک نہیں ہے لنگر ادھر یہی کچھ تھا رات کو نہیں ہے میں حفل تو انشاءاللہ محفل سنیں گے پبلک ابھی میں ادھر سے آگیا ہوں ادھر شور بڑا تھا تو اس لئے نہیں پہلے تو ہر سال میں ادھر بڑا انجوائے کرتا تھا اور تھکا بھی نہیں ہوتا تھا سارے دن پہلے ہی پنڈی گزار کے آیا ہوں تھکار اب میرے میں کوئی نہ ہمت نہیں ابھی میں آپ کو غزل سناتا ہوں کہ جہاں آباز تھے جو سلاب آیا ہے اس کے اوپر ہے جہاں آباز تھے رکبے ہمارے پڑے ہیں بے کفنلاشے ہمارے اور جزید آیا تھا کل سہلاب بن کر اور جزید آیا تھا کل سہلاب بن کر بہا کر لے گیا خیمے ہمارے کرے گا کون رکھ والی ہماری کرے گا کون رکھ والی ہماری سمی میں دب گئے بچے ہمارے اور کہاں مصروف ہے غازی ہمارا تماشا ہو گئے پردے ہمارے جہاں آباز تھے رکبے ہمارے پڑے ہیں بے کفن لاشے ہمارے آخر پہ میں اپنے دوست کے نظر ایک شیر میں اس کا نام نہیں لے سکتا اور اس کی نظر ہے کہ کسی نے چھو لیا ہاتھوں کو اس کے کسی نے چھو لیا ہاتھوں کو اس کے نجانے کیا ہوئے گجرے ہمارے تو اگر آپ کو آج کا میرا یہ ویلوگ پسند آیا تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کا لائک کیجئے کہ جو مجھے دیکھتے ہیں یار وہ سوچ رہے ہیں کہ ارسلان کدھر گیا کدھر گیا ویڈیو نہیں ڈال رہا یار کیا بتاؤں پتہ کتنا بھی اس سٹیڈی میں پہلے نائز کا ریزلٹ آیا ہمیں بتانا نہیں چاہتا کچھ تو ریزلٹ اچھے یہ ہے یہ نا سمید کا فیل فول نہیں نہیں الحمدللہ پاس ہیں صحیح ہے تو میں مسروف ہوں سٹیڈی میں اس لئے ٹائم نہیں ملتا آج بھی کس سمجھے پتا نہیں کیسے ٹائم نکال ہے مجھے خود نہیں پتا اب یہ اچھی بات نکلا ہے یہ ایک یادگار ہے کیونکہ یہ ہر سال ہونا ہے چوبیس پچیس اور چھبیس کو ہوتا ہے تو میلا تو نہیں ہے یہ ارس ہے تو لنگر ہوتا ہے سارے کھاتے ہیں مزے کرتے ہیں سیکھ ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں یہ نہیں ہمارے گاؤں کے سارے ساتھ والے جو گاؤں ہیں اپنا پنڈی شیئر بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں جنب ہم ادھر گاؤں میں رہتے ہیں تو میں ابھی گیاں سبا گا سوچنے والی بات ہے تو یار پلیز لائک کرتے جانا جو بھی دیکھتے ہیں نا سارے لائک تو کر دیا کرو نا سبسکرائب کرنا ہے تو کرو نہ کرنا تو نہ کرو کوئی پرابلم نہیں ہے تو ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تاب تاک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ